جی سلام سلسلسلسلسل امید ایب سب خیریت سے ہوں گے مائی نیم حکیم اندرجیت سنگھ from خالصہ یونانی دعا خانہ ناظریل خوراک سے علاج کی سیریز میں آج کا ہمارا ٹاپک سٹرابری ہے کوئی بھی انسان پائیدائشی بیمار نہیں ہوتا اس کی غزہ اس کو صحت مند یا بیمار کر دیتی ہے خوراک انسانی جسم میں اہم کردار ادا کرتی ہے اکثر لوگوں کو سٹرابری کا مناسب استعمال پتا نہ ہونی کی وجہ سے ان کو فائدے کی وجہ نقصان ہو جاتا ہے اسی کے تحت میں آج آپ لوگوں کے ساتھ سٹرابری کے کچھ فائدے اور نقصان کے بارے میں بات کروں گا کہ کیسے آپ سٹرابری کا بہتر استعمال کر کے بہت سے بیماریوں کے علاج کے ساتھ ساتھ کافی بیماریوں سے برج بھی سکتے ہیں اکثر مریض مجھ سے پوچھتے ہیں جن کو خون کی کمی ہے ان کو سٹرابری کا استعمال کیسے کرنا چاہیے ہماری آنکھوں کے لئے سٹرابری کا استعمال کیسے بہتر ہے وزن کم کرنے کے لئے اپنے ڈائیٹ میں سٹرابری کا استعمال کیسے کریں قوت مدابشت کو بہتر کرنے کے لئے ہم سٹرابری کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں ہائی بلیڈ پریشر اور شگر کے مریض سٹرابری کا استعمال کر سکتے ہیں یعنی اگر آپ لوگوں کو بھی یہی سوال ہے تو یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لئے ہے تو چلتے ہیں ویڈیو کی طرف جس میں میں آپ لوگوں کو سٹرابری کا بہتر استعمال بتاؤں گا کہ کیسے آپ سٹرابری کا مناسب اور بہتر استعمال کر کے بہت سے فائدے اٹھا سکتے ہیں ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ پھلوں کا استعمال انسانی جسم کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے سٹرابری بہار کے موسم اور موسم گرمہ کا پھل ہے سٹرابری اپنی مزیدار میٹھی خوشبو اور خوشزہکہ کی وجہ سے بچوں اور بڑوں کا پسندیدہ پھل ہے سٹرابری میں وٹامین اے وٹامین سی بی نائن پوٹاشیم کیلشیم میگنیشیم ہار فائبر وفق مقدار میں موجود ہوتا ہے جو ہمارے جسم کے لئے بہت زیادہ فائدہ مند ہے اس کے علاوہ بھی سٹرابری کھانے کے بہت زیادہ فائدے ہیں جیسے جن لوگوں کو خون کی قیمی ہے ان لوگوں کے لئے سٹرابری کا استعمال بہت زیادہ بہتر اور مفید ہے کیونکہ سٹرابری میں وٹامین بی کافی زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے وٹامین بی خون کے خلیوں کو جرنیل کرنے میں بہت زیادہ مدد دیتی ہے جس سے خون کی پیداوار بڑھتی ہے جسم میں خون کی مقدار کم ہونے کی بڑی وجہ وٹامین بی کی کمی بھی ہو سکتی ہے جن بچوں کو یا بڑوں کو خون کی کمی ہے وہ لوگ سٹرابری کا استعمال ضرور کریں سٹرابری کھانے سے قوت مدافید بھی بہتر ہوتی ہے کیونکہ سٹرابری میں وٹامین سی کافی مقدار میں پایا جاتا ہے سٹرابری وٹامین سی کا بہترین ذریعہ ہے وٹامین سی قوت مدافید بڑھانے والے انٹی بائیوٹیز کو مدھرک کرنے کے لیے پایا گیا ہے جس کے ذریعے آپ لوگوں کی قوت مدافید بہت زیادہ بہتر ہو سکتی ہے اور آپ کا جسم بہت زیادہ بی مارڈو سے لڑ سکتا ہے حمل کے دوران سٹرابری کا استعمال بہت زیادہ بہتر اور فائدہ منصابت ہو سکتا ہے کیونکہ سٹرابری فالیٹ وٹامین بی سے بھرپور ہوتا ہے ایک کچھ سٹرابری کھانے سے آپ لوگوں کو چالیس مائکو گرام فالیٹ ملتا ہے جو تجویز کرتا روزانہ کی ضرورت کا دس فیصد فالیٹ ہے ایک تحقیق کے مطابق حمل کے دوران فالیٹ کی انتہائی ضرورت ہوتی ہے کیونکہ ان نیورل ٹیوب کی خرابی کو روک سکتا ہے حرما کی صحت کے لیے بہت زیادہ بہترین ہے وٹامین سی ہماری آنکھوں کے لیے بہت زیادہ اہم اور ضروری ہے سورج کی نقصان دشواؤں کو ہماری آنکھوں کے ڈیلے کے بیرونی سطح کو وٹامین سی محفوظ رکھتا ہے سٹرابری کے استعمال سے وٹامین سی حاصل کرنے سے ہماری آنکھوں کے پردہ کو بھی بہت زیادہ مضبوط بناتی ہے جو بڑاپے میں بینائی کو محفوظ رکھتی ہے سٹرابری میں موجود پوٹاشیم بھی ایک صحت منجز ہے جو نہ صرف بلیڈ پریشر کی سطح کو کنٹرول کرتا ہے بلکہ بیٹ کلسٹرول کی مقدار کو بھی کم کرتا ہے جن لوگوں کو بیٹ کلسٹرول کا مسئلہ ہے اور ہائی بلیڈ پریشر کا مسئلہ ہے ان لوگوں کے لئے سٹرابری کا استعمال بہت زیادہ بہتر ہے ایک تحقیق کے مطابق سٹرابری کا استعمال دل کی صحت کے لئے بہت زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس کے استعمال سے بیٹ کلسٹرول کی مقدار کم ہوتی ہے اور بلیڈ پریشر بھی کنٹرول رہتا ہے جس سے آپ لوگ دل کے بہت زیادہ مسائل سے بچ سکتے ہیں جو لوگ وزن کم کرنا چاہتے ہیں وہ لوگ اپنے ڈائیٹ میں سٹرابری کا استعمال ضرور کریں کیونکہ سٹرابری میں کیلوریز، نمکیات اور قدرتی چینی مٹھاس بہت کم ہوتی ہے جس کی وجہ سے آپ لوگوں کا وزن نہیں بڑھتا اور سٹرابری کھانے سے آپ لوگوں کی چربی پگلتی ہے اور اگر آپ لوگ ایک مہینہ متواتر سٹرابری کا استعمال کرتے ہیں تو آپ لوگ واضح طور پر اپنے وزن میں کمی محسوس کر سکتے ہیں تو چلتے ہیں سٹرابری کے نقصان کی طرف ویسے ڈرگلی تو سٹرابری کا کوئی بھی نقصان نہیں ہے لیکن اگر اس کو مناسب وقت اور مناسب مقدار میں استعمال نہ کیا جائے تو ہمیں فائدی کے بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے جن لوگوں کو کھانسی، الرجی، نزلہ، زکام ہوتا ہے ان لوگوں کے لیے سٹرابری کا استعمال نقصان دے ثابت ہو سکتا ہے سٹرابری کا ذائقہ ترش ہوتا ہے اور اگر آپ لوگ کھانسی، نزلہ، زکام یا دمی کے مریض ہیں تو ترش چیزوں سے آپ لوگوں کو فائدی کی بجائے نقصان بھی ہو سکتا ہے اکثر لوگ سٹرابری کے بعد یا سٹرابری کے ساتھ دودھ یا دودھ سے بنوی چیزوں کا استعمال کرتے ہیں حالانکہ وہ لوگ سٹرابری کا ملک شک بھی بناتے ہیں جو کہ انتہائی نقصان دے بھی ثابت ہو سکتا ہے جیسے کہ آپ لوگ اگر دودھ میں نمبو ڈالیں تو دودھ میں کلوڈز بننا شروع جاتے ہیں اسی طرح سٹرابری کا ذائقہ بھی کھٹا ہوتا ہے جو کہ دودھ کے ساتھ استعمال سے ہمیں نقصان بھی ہو سکتا ہے اور فلویری کی ایک خاص وجہ بھی ہو سکتی ہے تو آپ لوگ سٹرابری میں دودھ کا استعمال یا دودھ سے بنوی چیزوں کا استعمال نہ کریں سٹرابری کا جوس بہت زیادہ فائدہ مند ہے لیکن اگر آپ لوگ اس میں دودھ کا استعمال کرتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ کی بجائے نقصان بھی دے سکتا ہے سٹرابری کا استعمال آپ لوگوں کے لیے پیٹ درگ اور پیٹ کی خرابی کا باعث بھی بن سکتی ہے ویسے تو کوئی بھی فل ہم کھانے سے پہلے دھوتے ہیں لیکن سٹرابری کو کھانے سے پہلے ضرور دھونا چاہیے کیونکہ سٹرابری کی اوپر والی تیہ پہ موجود کرے جو انسانی آنکھ سے نظر نہیں آتے اگر وہ پیٹ میں چلے جائیں تو کینسر اور پیٹ کے بہت زیادہ مسائل کا باعث بن سکتی ہے اور اس کے ساتھ جب بھی آپ لوگ سٹرابری کا استعمال کریں تو اس کے دو یا تین ٹکرے کر کے کھائیں ممرود کی طرح اندر کیڑے ہوتے ہیں اگر آپ لوگ دو یا تین ٹکرے کر کے سٹرابری کھائیں گے تو اس سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہو سکتا ہے تو امید کرتا ہوں کہ اس ویڈیو سے آپ لوگوں کو کافی زیادہ فائدہ ہوگا اور یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ لوگ سٹرابری کا بہتر طریقے سے استعمال کریں گے تو ملتے ہیں کسی دوسرے انفارمیٹیو ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنے اخشار رکھیں اللہ حافظ پاکستان زندہ بار